موسیقی نمشکار میں ہوں کیشو تیواری اور الگ انداز میں رہتی ہیں خبریں ہماری سیاست کے میدان میں اس بات کی چرچہ جو رو پر ہے کہ جیسے ہی صدستہ آبیان ختم ہوگا بھاج پا کا ویسے ہی نگم ایم و منل میں نیتاؤں کی نیمتی کر دی جائے گی بہت سارے ایسے نیتاؤں ہیں جو کانگریس سے بھارتی جنتہ پارٹی میں لوگ سبح چناؤں کے دوران سامل ہوئے تھے یا سامل کیے گئے تھے اور یہ نیتاؤں امید کر رہے ہیں کہ انہیں بھارتی جنتہ پارٹی لالبتی کا افسر پردان کرے گی کانگریس سے جو نیتاؤں آئے ہیں اس میں ایک نام ہے سوریس پچوری سوریس پچوری آج تک اپنی زیون میں کوئی چناؤں نہیں جیت پائے یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی راجنیتک سیٹنگ سے چار بار راج سبح کے صدس سے رہے اور کینڈر میں منتری بھی مدھا پردیس کانگریس کمیٹری کے ادھیج بھی رہے اس میں کوئی دومت نہیں ہے کہ سوریس پچوری کا نام بڑا ہے لیکن اگر اتنا بڑا نام ہے تو سوریس پچوری آج تک کانگریس کے ٹکٹ پر کوئی چناؤں کیوں نہیں جیت پائے انہیں کانگریس نے ویدھال سمہ بھی چناؤں لڑایا انہیں کانگریس نے لوگ سبح کا چناؤں بھی لڑایا لیکن آج تک سوریس پچوری کسی بھی چناؤں کو جیت میں تبدیل نہیں کر پائے جب سوریس پچوری اتنے بڑے نیتا ہے انہیں ویدھال سبح یا لوگ سبح چناؤں جیت جانا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوا جب مدھا پردیس میں کانگریس پارٹی کا بڑا جانادھار ہوتا تھا تب بھی سوریس پچوری چناؤں نہیں جیت پائے سوریس پچوری بھارتی جنتہ پارٹی کے دو ہجار چوبیس کے لوگ سبح چناؤں کے دوران کانگریس چھوڑ کر بھارتی جنتہ پارٹی میں سامل ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک مسن تھا کہ مدھا پردیس کی 29 کی 29 سیٹیں اس بار جیتنا ہے اور اس ماحول کو بنانے کے لیے مدھا پردیس کے کچھ بڑے کانگریسی نیتاؤں کو بھارتی جنتہ پارٹی اپنے دل میں سامل کرانا چاہ رہی تھی بھارتی جنتہ پارٹی کچھ ایسے نیتاؤں پر ڈورے ڈال رہی تھی جو آسانی سے کانگریس چھوڑ کر بھارتی جنتہ پارٹی میں آ جائیں اس میں سب سے آسان اور ملائم نیتہ کے روپ میں سوریس پچوری بھارتی جنتہ پارٹی کے گرفت میں آ گئے سوریس پچوری کے آنے سے مدھا پردیس کی بھارتی جنتہ پارٹی میں کیا اثر پڑا یا تو بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیس کے سیر سنیتے تو ہی بتا سکتا ہے لیکن لوگ سوہ چناو بیٹ جانے کے بعد بھی سوریس پچوری بھارتی جنتہ پارٹی میں پرباوی نیتہ کے گروپ میں اپنی اپسٹیتی درز نہیں کرا پائے بھارتی جنتہ پارٹی نے سوریس پچوری کو کانگریس سے بھارتی جنتہ پارٹی میں سامل تو کرا لیا لیکن انہیں نہ تو سنگٹھن میں کوئی مہتو دیا گیا اور نہ ہی سرکار میں اس بات کی چرچہ بہت جوروں سے ہے کہ جیسے ہی سدستہ کا ویان پورا ہوگا ویسے ہی لوگوں کو لالبتی پکڑا دی جائے گی جن لوگوں کو لالبتی پکڑائی جانی ہے اس میں سوریس پچوری کا نام بھی چرچہ میں ہے کیا سوریس پچوری کانگریس چھوڑ کر بھارتی جنتہ پارٹی میں اسی سرت پر آئے تھے کہ ہمیں لالبتی چاہیے اور یہ بھارتی جنتہ پارٹی نے اس طریقے کا کوئی وائدہ کیا ہوگا تو بہت سمبھو ہے کہ وہ اپنا وائدہ نبھائے لیکن جیسے سوریس پچوری کے رازمیتک جنہ دھار کی بات کی جائے تو اس آدھار پر سوریس پچوری کو لالبتی نہیں ملنے چاہیے یا سوریس پچوری اس آدھار پر لالبتی کے لائق نہیں ہے یا بھارتی جنتہ پارٹی سوریس پچوری کو لالبتی دیتی ہے تو نشیط طور پر بھارتی جنتہ پارٹی کے کسی کرمت کارکرتا کا حق چھین کر ہی سوریس پچوری کو لالبتی دی جائے گی اور کموں بے سیاہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اپنے سکری اور کرمٹ کار کرتاؤں کی اب اپیکشہ کرنے لگی ہے وہیں آیاتیت نیتاؤں کو مہتو دے کر بھارتی جنتہ پارٹی کے جمینی کارکرتاؤں کو چڑھانے کا بھی کارکر رہی ہے گنا سیوپوری سیٹ سے جس کے پیادوں نے اپراجے نیتا جو تیرادیت سنڈیا کو لوگ سبح چناؤں میں پٹکن ہی دی تھی آج وہی کے پی یادو بھارتی جنتہ پارٹی میں اپیکشت ہیں کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ انہیں راج سبح بھیجا جائے گا لیکن کے پی یادو کی قسمت میں راج سبح کی ٹکٹ بھی نہیں آئی اس کے بعد اب اس بات کی چرچہ ہے کہ انہیں کوئی لالبتی دی جائے گی لیکن ابھی ان کی لالبتی کھٹ آئی میں ہے اب دیکھنا یہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سمرکت کارے کرتاؤں کی اپیکشہ کر کانگریس سے آیاتیت نیتاؤں کو لالبتی کی سجدہ دی جاتی ہے کہنے کا آبی پرائے ہے کہ یہ کسی کو لالبتی ملتی ہے تو نشچی طور پر انہیں کسی نگم منڈل کا آدھیچ بنا کر سنتوشت کرنے کا پریاست کیا جائے گا آپ کو ہماری خبریں کیسی لگتی ہیں کمنٹ باکس میں آکے کمنٹ کر سکتے ہیں لائک کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں اور یدی آپ کو ہماری خبریں اچھی لگتی ہیں تو ویسال خبر چینل کو سبسکرائب کر ہمیں اپنا شروع جرور پدار کریں